آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے بعد پہلی انٹرنیشنل سریز ہونے جا رہی ہے جس میں انڈیا ٹور کرنے جا رہی ہے زمبابوے کا اس سریز میں پانچ ٹی ٹونٹی میچز گلے جائیں گے اور انڈیا اور زمبابوے کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ چھے جولائی کو یعنی آج پاکستانی وقت کے مطابق دن ساڑھے چار بجے ہرارے سورس کلب زمبابوے میں کھیلا جائے گا سمیچ کی مکمل پچھ ریپورٹ میچ پروڈکشنز اور ڈرین پلنگ لیونج پہ بات کریں گے لیکن پہلے دونوں ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ پہ نظر ڈالتے ہیں تو انڈیا اور زمبابوے اب تک ٹی ٹونٹی کرکٹ کے ہسٹری میں آٹھ مرتبہ میں سامنے ہوئی اور چھے مرتبہ انڈیا نے کامیابی سمیٹی تبکہ دو مرتبہ کامیابی زمبابوے کے اٹھاتے میں گئی اب ذرا اس ہرارک سورس کلب کی پچھ کو دیکھتے ہیں کہ یہ پچھ کیسی ہے تو اس پچھ پہ اب تک چالیس ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گئے جس میں سے بائیس میچز پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں اور اٹھانا میچز میں بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم کامیاب نہیں اگر اس پچھ پہ ایوریج رنز دیکھے جائیں تو وہ ایک سو چھپن ہیں اس پچھ پہ جو ہائی ایس رنز بنے وہ دو سو انہتیس ہیں جو ٹیم آسٹریلیا نے بنائے جبکہ اس پچھ پہ بننے والے لوگ ایس رنز ٹیم زمبابوے نہیں بنائے جو انہی نام میں ہیں اگر اس پچھ پہ سٹورنگ پیٹرنگ کی بات کی جائے تو چالیس میچز جو اس پچھ پہ کھیلے گئے ان میں سے انیس میچز میں رنز ایک سو پچاس سے کام رہا آٹھ میچز ایسے تھے جن میں رنز ایک سو پچاس سے ایک سو ستر تک گیا ایک سو ستر سے ایک سو نموے تک رنز سات مرتبہ گئے جبکہ شیم ہوکے ایسے تھے جب رنز ایک سو نموے سے بھی کراس کر گئے پچھ ریپورٹ کے بعد اب زیادہ نظر آتے ہیں ویدر کیسا ہوگا اس فسٹی ٹونٹی بٹوین انڈیا اور زمبابوے تو درس ای گوڈ نیوز کہ بہت کلیر ویدر پردک کیا گیا ہے موسیل سنی ہوگا نائنٹین ڈگری سیلشیس ٹیمپریچر ہے اور ہمیڈیٹی ان ایر ہے وہ سیونٹین پرسنٹ ہوگی اب ہم ذرا پروڈیبل پلائنگ لیونز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پلیئرز کے ساتھ دونوں ٹیمیں میدار میں اتریں گی پہلے ٹی ٹونٹی بیچ کے لیے تو ٹیم انڈیا اپنے کیپٹن شربمن گل بیٹرز میں تراج گیکواڈ رنکو سنگ لیان پرگ موکیش کمار روی وشنوی اور ہرشت رانا کے ساتھ زمبابوے کے خلاف میدان میں اتریں گی جبکہ ٹیم زمبابوے نے کیپٹن سکندر ازاو لکٹ کیپر کلیم مدانڈے میٹرز میں انوسنٹ کائیا ملٹن شمبا دیون میرز وسلے مدھے ویری جبکہ آر آنڈرز میں برین بینت اور بالرز میں چندائی چٹارا بلازنگ موزاربانی والنگٹن مساکاتزا اور لکٹ جونگوی کے ساتھ اس مزبان ٹیم انڈیا کم قابلہ کرے گی اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پلیئرز کون کون سے پلیئرز کی پلیئرز ثابت ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اپنی اپنی ٹیم کے لیے اور سیریز میں اپنی ٹیم کو پہلا میچ جتوا سکتے ہیں تو ٹیم انڈیا کی جانب سے بیٹرز میں رتو راج گیکوارڈ ہیں جنہوں نے لاسٹ چولہ میچز میں پانچ سو تیرہ سی رنز سکور کیے اور ریان پرک بھی ایک کی پلیئرز کی حیثیت احتیال کریں گے جنہوں نے چولہ میچز میں پانچ سو تیہتر رنز سکور کیے جبکہ بالرز میں روی بشنوی جنہوں نے چوبیس میچز میں چھتیس کھلاڑیوں کی وکٹیں اڑائیں یہ تین پلیئرز کی پلیئرز ثابت ہو سکتے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے جبکہ ٹیم زمبابی کو دیکھا جائے سب سے مارکے ٹیم زمبابی کے کیپٹن خود سکندر رضا جنہوں نے ایٹی ٹو میچز میں باسی میچز میں انیس سو سنتالیس رنز بنائے اور بالرز میں بلازنگ موزاربانی جنہوں نے پچاس میچز میں ساٹھ وکٹیں اڑائیں اور لک جونگوی جنہوں نے پچپن میچز میں پینسٹھ وکٹیں اڑائیں یہ تین پلیئرز اپنے ٹیم زمبابی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں انڈیا کے خلاف اس میچ میں جیت جائیں تو اب ہم ذرا اپنے پروڈکشنز اس میچ کے ریلیٹر بتاتے ہیں کہ کون سی ٹیم ہمارے نزدیک فیورٹ ہوگی نوڈاوٹ زمبابی ہون ٹیم بٹ انڈیا ایک تگری سائیڈ ہے بظاہر ایک تگری سائیڈ ہے مقابلہ ٹف مقابلہ ہوگا ایس نوٹ ایزی تو سی اینیون فیورٹ لیکن اسے اینڈیا پروڈکشنز اپنے بٹ انڈیا پروڈکشنز شکریہ نوڈی محبابی گناہ یہ چاہی جو دونی محبابی محباب رچے ہیں ڈیا ہے